ترمزی میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت عناس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سے ایک بنا ہوا پرندہ توفے میں آتا ہے تو اللہ کے رسول اسے کھانے سے رکھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس وقت تجھے مقلوب میں سب سے زیادہ جو پسند ہے اسے میرے پاس بھیج میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا چاہتا ہوں حضرت عناس ابن مالک سوچ میں پڑ گئے کہ آکرکار وہ بندہ کون ہو سکتا ہے اور اتنے میں ہی مولا علی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول اور مولا علی دونوں بیٹھ کر وہ پرندہ کھاتے ہیں سوچئے ذرا پیغمبر اللہ سے خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یہ اللہ جو تجھ اس مقلوب میں سب سے زیادہ پسند ہو اسے میرے پاس بھیج یہ شاہ نے حضرت علی کی اور ہو بھی کیوں نہ آکرکار حضرت علی وہ ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے